ہویلیاں تیارہ حادثے میں جامحہ کھونے والے معروف مذہبی سکالر جنید جمشید کی میت کی شناک ڈینٹل ہسٹری فورنزک ٹیسٹک کر لی گئی ہے ڈینٹل فورنزک ماہرین نے جنید جمشید کے جبڑے اور دانتوں کی ساکت کے علاوہ دانتوں میں فلنگ اور روٹ کنال کے ذریعے شناک کی میت کی شناک کے لیے امریکہ کے ایک اسطال سے ان کے چہرے اور جبڑے کے ایکسریز مگوائے گئے ان کے جبڑے کا ایک ایکسریز پیمز اسطال میں بھی کیا گیا امریکہ سے ایکسریز مگوانے میں انڈی ایم اے نے بھی معاملت فرام کی ایکسریز میں تیکنیکی بنیادوں پر جنس اور عمر کا تائین بھی کیا گیا ماہرین کے مطابق حادثے کے بعد جنید جمشید کے جبڑے کے پیمز اسطال میں کیے گئے ایکسریز امریکہ سے مگوائے گئے ان کے پرانے ایکسریز سے سو فیصد مشابعت کر گئے ہیں پورنزک ماہرین سے مشاورت کے بعد پیمز اسطال کے ایڈمنسٹیٹر ڈاکٹر الطاف حسین نے بھی ان کی میت کی شناکت کی تصدیق کا اعلان کر دیا دانتوں کی شناکت کا عمل مکمل ہونے کے بعد لوائکین کو بازابتہ میت کی شناکت سے اگاہ بھی کر دیا گیا ہے تام جنید جمشید کے اہل خانہ ڈی ای نے ٹیسٹ کی تصدیق کا عمل بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں جنید جمشید کی میت تحال رواد کے ایک سرد خانے میں محفوظ ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کی رپورٹ کے بعد میت اسلام آباد سے تیارے کے ذریعے کراچی منتقل کی جائے گی کراچی میں ان کی نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات بھی مکمل ہیں جنید جمشید کی میت کو ایوٹ آباد سے حادثے کے بعد باکس نمبر ڈبل زیرو فور میں اسلام آباد میں منتقل کیا گیا جس میں براؤن رنگ کی ٹوپی بھی موجود تھی پیمز اسطال میں اس باکس کو اکیس اے کا نیا نمبر الوٹ کیا گیا ٹکا خان ثانی نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد